جیسے بھی بنی پی ٹی آئی جو بھی ہوا لیکن اس وقت ایک حقیقت ہے کہ اون گراؤنڈ اس وقت عوامی سپورٹ باہر عالی مران خان کو خاصل ہے آپ اسے اتفاق کر رہی ہیں اختلاف وہ آپ کی ذاتی رائے ہے اختیار لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ ان کی تحریک سے کس طرح نپٹیں گے کس طرح سے ٹیکل کریں گے یہ بتا دیں تحریک تحریک کوئی نہیں چلنے والی یہ باتیں بھول جائیں تحریکیں جو چلنی تھی وہ چل چکی ہے اس کے بعد کوئی تحریک نہیں چلنے والی اور نہ ان میں تحریک چلانے کا دم خم ہے ہمیں پتہ ہے کہ ان قلوں میں کتنا تیل ہے تیل تو ہے ہی نہیں یہ تو فارغ ہو چکے ہیں ان کی اپنی پارٹی اس وقت ایک دھڑے کو لیڈ کر رہی ہے عمران خان کی بہنیں ایک دھڑے کو لیڈ کر رہی ہے عمران خان کی میسز ایک کو لیڈ کر رہا ہے علی امین گھنڈاپور ایک کو لیڈ کر رہا ہے شاہ محمود قریشی اور اگلے ایک ہفتے میں اس میں دو دھڑے اور آپ کو ملیں گے دیکھنے کو اس میں اتنے سارے دھڑے بن چکے ہیں یہ خود نہیں چاہتے یہ ان کی دیکھیں یہ نظریاتی لوگ تو تھے نہیں دوزار اٹھارہ میں اتدار کے رسیہ لوگ شاٹ کٹ لینے کے لیے یہ لوگ پی ٹی آئی میں گھس گئے کہ یہ اسٹابلشمنٹ کی پارٹی ہے یہ پاور پولٹکس اگر جس نے کرنی ہے تو اس میں گھس جائے پرویس خٹک جیسا بندہ چلا گیا میں عمود خان جیسا بندہ وزیر اعلیٰ بن گیا وہ سارے لوگ وہ دور ختم ہو گیا اب ہر بار ایسے تو نہیں ہو سکتا نا نہ اس طرح ہوتا ہے جی بسرہ صاحب اس طرح وہ اکسفورڈ نے کہا ہے ہر بار ہیرا پیری نہیں ہوتی اچھا بسرہ صاحب نہ آپ تحریک چلے گی نہ آپ تحریک چلانے کے ان میں ان میں سوہ ہے ان میں انرژی ہے بسرہ صاحب اکتیار والی صاحب نے کہہ دیا وہ کہہ رہے ہیں آٹھ درے ہیں دو مزید بننے والے ہیں اور کوئی تحریک نہیں چلے گی دم ہم ہی نہیں ہے آپ کیا کہتے ہیں اس پہ عمران بھائی کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے یہ بیچارے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اب انہوں نے صحیح کہا وہ خاجہ صاحب جن کے ہارے ہوئے ہیں سیال کوٹ سے دیانہ دار سے انہوں نے کہا ایک ٹویٹ کیا دوڑ گیا جے اصل میں اختیار والی جو بیچارے خود بے اختیار ہیں اور یہ بات کہنے لگے تھے تو اٹھا ہے ان کے موں سے نکل گیا کہ وہ خان صاحب جیل میں ہے وہ کل کا دوڑ گیا ہے نا آپ دیکھیں نا اندازہ کریں کہ جس کا بے شک وہ جالی وزیراعظم ہے بھائی جالی وزیراعظم بیٹی جالی وزیراعلا حکومت ہے اس کے باوجود نشان عبرت بن گیا وہ بیچارہ باہو جی اور آج کہاں ہیں اور دوسری بات دیکھیں یہ انسان کی چوئیس ہے انہوں نے چوئیس یہ کیا چوئیس یہ کیا ہے نواز شریف نے کہ میں نے ساری زندگی لوٹ مار کر کے انہوں نے پیسہ کمیا عزت نہیں کمائی اور اب وہ پاکستان میں ہو یا میں بات کرلوں بات کرلوں وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر حالت یہ ہے وہ باوجی بیچارے جن کی اب صورتہ لیا ہے کہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن چکی اس پارٹی کا وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر اندازہ کریں ان کے ساتھ حالت کیا ہے پھر میں کہوں کہ پھر یہ بات کہنا ہو جی بی بی صاحبہ دیکھیں پھر کہہ رہا ہوں کہ بی بی صاحبہ انہوں نے جب پکڑے گئے تو کہا گیا جی کہ بی بی صاحبہ تو اقبالی بیان دے دیں گی خان صاحب کے خلاف بیانات دیں گی سات آٹھ مہینے جیل کٹی قصور کیا تھا خان صاحب کی بیگم ہیں انہوں نے وفا نبائی عدت میں نکاح جیسے جھنٹے مقدمات اور میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا جا مقدم ہے لیکن وہ جررت ہمت اور دلیری کا پہاڑ ثابت ہوئی اور اب وہ عزت کے ساتھ باہر آئیں اسی طرح آپ دیکھ لیے ان کی بہنوں کو پکڑ لیا بانجا اندر ہے الحمدللہ آج بھی میں کہتا ہوں ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں یہ جیسے ہوتے نا ان کے باقتوں کو تو اس لیے میں حسنا تھا درمیان میں ان کے گھر والے ان کو سنجیدہ نہیں لیتے ان کو محلے والے سنجیدہ نہیں لیتے ساری ہاری ہوئی پارٹی ہے تو ہم تو انجوائی کرتے ہیں ان کی گفتگو کو کیونکہ یقین مانے ہمیں دکھ ہے نواز شریف بیچارہ کسی وقت لیڈر تھا وہ کجاب میں اس کی سٹے آ جاتی تھی آج حالت یہ ہے کہ ساری ساری پارٹی ہاری ہوئی وہ پیر پگاڑا پر سیانے آدمی تھے بسرہ صاحب ایک نہیں فکرہ پیر پگاڑا پر سیانے آدمی تھے مدہ کیا کہتے تھے کہ جب یہ طاقت اور اختیار اور اقتدار میں ہوتے ہیں نا تو یہ گلے پڑتے ہیں اور جب یہ فارم سنتالیس والی صورتحال پر جلے جاتے ہیں تو فوری طور پر پاؤں پڑتے ہیں اس لیے اختیار والی صاحب کو میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کا ریڈر تو بھاگ گیا کل کا اب آپ بھی جس جس نے بھاگنا ہے نا آپ بھی تیاری رکھیں کیونکہ اب حالات جو جس طرف تیزی کی طرف بڑھ رہے ہیں نا کیونکہ پاکستان میں تو آپ پاکستان میں کیا دنیا میں باہر کسی جگہ آپ عوام میں نہیں جا سکتے اجا اختیار والی صاحب ٹھیک بسرہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا بسرہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا اختیار والی صاحب بسرہ صاحب نے تو جو کہا اس پہ بڑی پہلے بھی بات ہوگی یہ فرمائیے گا کہ آج وزیراعظم شباز شریف صاحب سے ملاقات کی بلاول بٹو زرداری نے اس پہ چھبیسویں آئینی ترمیم پہ مبارک بات بھی دی اور ستائیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات چیت ہوئی تو یہ فرمائیے گا کہ جو مشورے ہوئے کیا ستائیسویں آئینی ترمیم میں کیا چیزیں ہیں جو شامل کی جائیں گی کیا فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے یا کون کونسی چیزیں ہیں دیکھیں نیشلی ایک تو کسی بھی آئینی ترمیم اس کا جو بھی لاتا ہے نا اس پہ آنے سے پہلے کوئی تفسیرہ مطلب قبل از وقت ہی ہوگا لیکن جنرلی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو مین اس کا کنٹنٹ ہے وہ صوبوں کو مزید اختیارات دینے کے بارے میں صوبوں کو امپاور کیا جائیں اور ان کی جو اختیارات ہیں وہ ان کو دیے جائیں فانڈ ریزنگ وہاں پہ جو ہے جنریشن اس کیلئے نئے تجاویز اور نئی جدت کے ساتھ جو دنیا میں نظام ہیں وہ کہیں کیا جائیں دوسرا یہ کہتے ہیں نا کہ بھاؤ جی یہ بھاؤ جی وہ بھاؤ جی تو بڑے مزے میں ہیں بچ صاحب آپ بسرا صاحب آپ نے نہیں دیکھا اور وہ الحمدللہ یہاں پر آئے ایک سال گزارا اپنی پاٹی کو الیکشن جتوایا اپنا وزیراعظم بٹھا دیا پنجاب میں حکومت بن گئی ہے اور الحمدللہ لندن چلے گئے اپنا وہاں پہ اپنا علاج بھی کریں گے سیر سپاٹے بھی کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے واپس بھی آئیں گے تو یہ تو پہٹلے سے ان کا یہ آپ نے اگر اس وقت سیاست میں نہیں دی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے میں بتا دیتا ہوں کہ وہ مرسڈیز ایس کلاس میں جایا کرتے تھے اپنے کالیج میں پڑھنے کے لیے وہ آپ کے لیڈر کی طرح کوئی فکرہ نہیں ہے نہ فقیر ہے نہ ملنگ ہے کہ وہ دوسروں سے مانتا پیرے دیکھیں نواز شریف زکاة دینے والا بندہ ہے اور اپنی زکاة دے کر اس نے شوکت خانم کا اسپطال کڑا کروایا پلانٹ بھی اس نے دیا تھا آپ کا لیڈر جو ہے وہ زکاة دینے والا ہے زکاة کھانے والا ہے ہمارا لیڈر جو تھا وہ زکاة دینے والا ہے تو کمپیرزن مت کیا کرو مالٹوں میں سنگتروں میں اور سیبوں میں بڑا فرق ہوتا ہے آپ کی مثال تو بیرو جیسے بھی نہیں بنتی نا آپ کے لیڈر کی تو اس کی آپ مت کریں کمپیرزن ہاں آپ کو ایک مشورہ میں ضرور دیتا ہوں آپ کے لیڈر کے بورے دن شروع ہو چکے اور اس کے بعد یہ تو بھول جائیں کہ وہ کبھی ان کی حکومت آئے گی کبھی ان کی پارٹی کی حکومت آئے گی اب آہستہ آہستہ آپ کی پارٹی جو ہے نا وہ نمک کی طرح گھولنا شروع ہو گئی ہے تو یاد رکھیں اگر آپ نے مسلم لی قنون میں آنا ہے تو مجھے بتائیے میں آپ کو اکوموڈیٹ کرواتا ہوں مسلم لی قنون میں نہیں آنا تو میرے پیپلز پارٹی میں میرے اتنے تعلقات ہیں کہ میں بسرا صاحب کو ان کی پرانی پوزیشن پر رکھوا سکتا ہوں چلیں ٹھیک ہے اپنی پارٹی میں اگر آنا چاہتے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ اس وقت آپ کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے لیکن ایک جالی مسکرات اپنے چہرے پر آپ سے جا کے ملتے ہوئے شوکت بسرا صاحب اور آپ جو ہے کہہ کہہ لگا رہے ہیں شوکت بسرا صاحب آپ پپلز پارٹی میں جانا چاہتے ہیں مسلم لی کی نون میں آفر آپ کو کر دی ہے ولی صاحب نے